بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا مانگنے کا طریقہ اداب دعا مانگنے کا طریقہ احادیث کی روشنی میں حیثیاء والاسلام جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے اور جس طرح ہر کام میں کامیابی کا امکان صحیح طریقے صحیح کرنے میں پشیدہ ہے دعا بھی بتائے گی ہدایات کے مطابق ہی کرنی چاہیے نمبر ایک ہاتھ اٹھا کر مانگنا حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے وقت اپنے ہاتھ اتنے بلند کیا ہے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی نمبر دو قبلہ روح ہو کر مانگنا سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ جس دن بدر کی لڑائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کو دیکھا اور قبلہ کی طرف مو کیا پھر دونوں ہاتھ پلائے اور پکار کر دعا کرنے لگے اپنے پروردیگار سے نمبر تین حمد ادرود پڑنا حضرت ابو بید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے ایک شخص مسجد میں آیا اس سے نماز پڑی ہوئی یہ دعا کی اے اللہ میں مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تُو نے جلدی گی جب تُو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کی شیان شانش کی حمد بیان کرو اور پھر مجھ پر صلوات بھیج پھر اللہ سے دعا کر اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑی اس نے اللہ کی حمد بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی دعا کر تیری دعا قبول کی جائے گی حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو تو عظم کے ساتھ کرو اور تم میں سے کوئی یوں نہ کہے اگر تم چاہے تو مجھے عطا کر دے کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا قرآن عدیث کی تعلیمات کو تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں جزاک اللہ جزاک اللہ